آپ کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دیئے مہجبین اپنی ہاتھ اور عقات میں رو کیوں میں نے سچ کہا تو آپ کو کڑوا لگ رہے بہت زیادہ دبان چل رہی ہے تمہاری ہاں واؤ ماشاءاللہ چلو کانگریکسولیشنز تم فائنلی خالہ بن گئے ظاہر سے باتیں اتنے عرصے بعد ان کو ایک خوش قبی ملیے سب تو بہت خوش ہوں گے ہیں نا اچھا تمہاری بھائی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا بہت سال چلو اٹلیس تم لکی ہو کہ تمہیں خوش خبری تو مل گئی پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا ہمیں خوش خبری ملے گی بھی یا نہیں پھر انہیں بھائی اور بھابی کو دھیر ساری مبارک بات میری طرف سے اوکی ٹھیک ہے اللہ حافظ سنو ہم آم بیسے تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے چھو آپ کو کیا کرنا ہے واہ آج تو ٹونی چینج ہے میڈم کی بھائی میں تو صرف اتنا پوچھ رہی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو کیا تم ہمیں کوئی خوش خبری دے پاؤگی بھی یا نہیں آپ اتنی کیوریس کیوں ہوں کیا مطلب کیوں ہاریس میرا اکلوتا بھائی ہے اور پورا ہب کے کمرس کی اولاد دیکھوں ہاں یہ بات کچھ اور ہے کہ شاید تم ہمیں خوش خبری دینا نہیں چاہتی یا شاید دے نہیں سکتی یہ بات مجھ سے کئی بہتر آپ سمجھتے ہوں گی ہے نا آپ کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دیئے مہجبین اپنی ہاتھ اور عقات میں رو کیوں میں نے سچ کہا تو آپ کو کڑوا لگ رہا ہے بہت زیادہ دبان چل رہی ہے تمہاری ہاں نہیں ہے نہیں ہرگز نہیں اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا ہاریس تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی چھوڑو اور تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی تم تو باجبین کے پیچھ ہی پڑ گئی ہو بس enough is enough بہت ہو گیا میں آج ہی ساکف کو فون کرتا ہوں تو ان دو آپ نے پیچھ کے معاملات حل کرو صاحب صاحب کیوں نہیں کہتے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں بول دو یہ چاہتے ہو نا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں یہ ہی چاہتا ہوں اگر تم سمجھ ہی گئی ہو تو اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے میرا لیا ہے دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعی رات رات ساتھ بجے سلف green entertainment پر